تو مین سٹریم پاکستان جو کہ دو سے تین شہروں کا نام ہے اگر آپ وہاں رہتے ہیں اور آپ نے گلگل بلدستان کے مسائل جاننے ہیں تو یہ آلموسٹ امپوسیبل ہے کیونکہ پاکستانی میڈیا کے اندر اس سے متعلق کوئی بھی ریپورٹنگ نہیں ہوتی جب بھی گلگل بلدستان کا نام آئے گا تو وہ صرف دو سے تین ایگزوٹک ایشوز کو لے کر آئے گا پہلا یہ کہ وہاں پر ٹورس جا کر بہت انجوائے کر رہے ہیں فیملی کے ساتھ دوسرا یہ کہ وہاں پر برفباری ہو رہی ہے بہار کا موسم آگیا ہے سردی بہت ہو گئی ہے تو ویدر کی ریپورٹنگ ہو جائے گی تیسرا یہ کہ کوئی فیسٹیول شروع ہو گیا ہے وہاں پہ جیسے ابھی ونٹر سپورٹس گالا ہو رہا ہے وہاں پہ تو اس کی تصویریں لوگوں نے سوشل میڈیا پر شیئر کییں مین سٹریم میڈیا پر نیوز پیکیجز بنیں لیکن اسی دوران گلگت بلدستان کے لوگ جو کہ مائنس دس ٹیمپریچر میں سڑکوں پر بیٹھ کر دس دن سے اتجاج کر رہے تھے اس کو ٹوٹلی ایوائیڈ کیا گیا کیونکہ وہ تو وہاں کے عام لوگوں کے فضول سے مسائل ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں جان کے ہیں کیونکہ ہم تو صرف وہاں جاتے ہیں انجوائے کرنے تصویریں لگانے ہیں اس کے علاوہ انسٹاگرام کی ریلز بنانے کے لیے جاتے ہیں اور ادھر عطابات لے کے اوپر جا کے ہم بوٹنگ کر کے آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہاں پر لوگوں کی پلائٹ کیا ہے وہاں پر ہیلتھ سیکٹر کا کیا حال ہے ایڈوکیشن کا کیا حال ہے نوجوان خودکشیاں کرتے ہیں وہاں پر ڈپریشن میں آکے وہاں پر ڈیویلپمنٹ کتنی ہو رہی ہے وہاں پر عام لوگوں کی گریونسز کیا ہیں اس بارے میں جاننے میں ہم بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو آج بات کرتے ہیں کہ یہ اتجاج جو ریسنٹلی ہوا جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اس کی وجہ کیا ہے اور دوسری چیز یہ کہ اس کو لیڈ کون کر رہا تھا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ریپورٹنگ ہندوستان میں ہوتی رہی ہے مختلف چینلز پر میں نے دیکھا ہندوستان کے اس کو ریپورٹ کر رہے تھے لیکن بالکل ڈسٹورٹڈ وہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوکلی کوئی سیسیشنسٹ موومنٹ چل گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے انڈیا سے علاق کرنا ہے تو ظاہری بات ہے آپ کو وہاں سے تو کوئی ایکورٹ ریپورٹنگ نہیں ملے گی جبکہ آپ خود بھی نہیں کر رہے آپ اس کو کاؤنٹر کرنے کی بجائے آپ نے دکھانے ہی بند کر دیا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے اور نیرٹیو وہ والا پریویل کر گیا جو کہ تھا ہی غلط ایون کے کچھ آرٹیکلز میں مجھے ہسی آئی پڑھ کر یہ لکھا ہوا ہے کہ گلگت بلدستان کے لوکل لیڈر منظور پچتین نے کہا ہے میں کہا بھائی وہ تو وہاں کا لوکل لیڈر ہے ہی نہیں وہ تو ادھر گیا ہی نہیں آپ کو کس نے کہا ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہے تو اتنی مس ریپورٹنگ وہاں پر فیک نیوز چلتی رہی لیکن ہمارا میڈیا اس پر خاموش رہا کیونکہ برین ڈڈڈ ہیں آتا نہیں ہے نیرٹیف کو کاؤنٹر کرنا اور جینمن ایشیوز کو ہائلائٹ کرنا تو ذرا ہم نے سوچا کہ ہم اس کو تھوڑا سا ذمہ داری سے ہائلائٹ کر دیں آج تو عوامی ایکشن کمیٹی اور انجومن تاجران گلگت بلدستان کی طرف سے یہ اتجاج ہو رہا ہے اور یہ دونوں تنظیمیں ملک کے جو مطالبات ہیں اس کو وائس کرنے کے لیے کال دے رہی تھی 18 دسمبر کو ٹوٹل ہڑتال تھی گلگت بلدستان کے اندر اور مطالبات ان کے تین سے چار ہیں سب سے بڑا پہلا مطالبہ ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زمینوں پر لینڈ مافیا یہاں پر قبضے کر رہا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے ڈیموگرافکس چینج کیے جا رہے ہیں اس کی ایک لمبی تاریخ ہے گلگت بلدستان میں پاکستان بننے سے پہلے پارٹیشن سے پہلے لیٹ 19 سینچری کے اندر سکھ ایمپائر کا راج تھا جو کہ لاہور سے رول کرتی تھی اس کو اپنے تسلط میں لینے کے لیے کچھ لاوز بنائے وہاں پہ لیٹر آن خالصہ سرکار لاوز بھی کہا جانے لگا ان کو اور اس لاوز کے تحت یہ تھا کہ دو چیزیں تھی پہلا تھا سٹیٹ سبجیکٹ رول اور وہ یہ تھا کہ گلگت بلدستان کے باہر سے آ کر لوگ وہاں پر پراپٹیز نہیں خریدیں گے تاکہ ڈیموگرافکس چینج نہ ہوں ادروائز یہی ہوتا ہے کہ باہر سے سیٹلرز آ جاتے ہیں اور وہ زمین کا بڑا حصہ ایکوائر کر لیتے ہیں اور پاپولیشن کے ڈائنامکس بتل جاتے ہیں پولٹکس چینج ہو جاتی ہے اور اس سے وہاں کے جو لوکلز ہیں جو کہ انڈیجنس لوگ ہیں ان کے رائٹس جو ہیں وہ چھن جاتے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے سٹیٹ سبجیکٹ رول وہاں پر بنایا گیا نمبر دو جو دوسرا قانون تھا وہ تھا خالصہ سرکار لاوز وہ یہ تھا کہ وہاں پر جو کلٹیویبل لینڈ ہے یعنی کہ جس زمین پہ کاشتکاری ہو سکتی ہے صرف وہ وہاں کے لوگ ایکوائر کریں گے اس کے علاوہ جو بیرن لینڈ ہیں جو بنجر زمینیں ہیں وہ سٹیٹ کی پراپٹی ہے تو اس رول کو گلگت بلتستان کے لوگوں نے بڑا پروٹسٹ کر کے بڑی مضاہمت کر کے اس کے خلاف اعتجاز کیے اور انیس سو سنتالس میں باکستان آزاد ہوا لیکن گلگت بلتستان کا ریجن دوگرا راج سے انیس سو اڑتالس میں آزاد ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تاریخ دیکھیں کتنی مختلف ہے کہ وہ آزادی بھی آپ سے اگلے سال جا کر حاصل کر رہے ہیں تو اس کے بعد فارملی پاکستان کا حصہ گلگت نہیں تھا کیونکہ یون ریزولوشنز کے مطابق اور جو ہندوستان اور پاکستان کی قانون سازی ہوئی اس کے مطابق گلگت کو ایک سپیشل سٹیٹس ملا کشمیر کا حصہ ہونے کے ناتے اور وہاں کے کشمیر کو ہندوستان کے کشمیر کو بھی ایک سپیشل سٹیٹس ملا جو کہ موڈی صاحب نے دوہزار انیس میں پانچ اگس کو ریپیل کیا آرٹیکل پینتسے اور تین سو ستر کو ریپیل کر کے تو یہاں پر اس پر بڑی تنقید ہوئی کہ اس سے وہاں پر دیموگرافک چینج ہو جائیں گے لوگ باہر سے آکے سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن اس سائیڈ پر بھی کچھ اس طرح کا ہی رجان دیکھنے کو ملا جس وجہ سے لوگ اس ٹائم سڑکوں پر اعتجاج کرنا ہیں تو مہاراجہ ہاری سنگھ جو کہ مہاراجہ تھے کشمیر کے جب انہوں نے ایکسیشن ڈاکیومنٹ سائن کیا تو اس کے انڈر کشمیر کو سپیشل سٹیٹس ملا تھا اور پاکستان میں بھی اسی کو کنٹینیو ہونا تھا اور ہوا بھی ایسے ہی تو جو وہاں کے لوگ تھے وہ شروع سے خالصہ سرکار لاؤس کے خلاف تھے اور وہ ایس ایس آر کے حامی تھے یعنی کہ سٹیٹ سبجیکٹ رول کے تاکہ لوگ باہر سے یہاں پر نہ آئیں اور خالصہ لینڈ جو ہیں وہ دوبارہ سے ریاست کے ہاتھ میں نہ چلی جائیں تو اس گریونس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان کی ریاست سے الہاق کرنے کو پسند کیا اور اسی لیے کیا تاکہ وہ خالصہ سرکار لاؤس جو تھے اس سے جان چھوٹے لیکن ہوا اس طرح سے کہ وہی خالصہ لاؤس کو دوبارہ سے مٹیریلائز کرنا شروع کر دیا گیا یہاں پہ اور ان کی جو ساری گریونس تھی وہ دوبارہ راج سے نکلنے کے باوجود ویسی کی ویسی ہی رہی تو 1967 کا لینڈ ریونیو ایکٹ جو تھا اس کو زیاد صاحب نے آکے ریپیل کیا وائل ایٹ کیا اس کو اور اس کے بعد جو زمین تھی وہ کچھ پیمنٹ کرنے کے بعد کچھ انڈیویجولز کو ملنا شروع ہو گئی جس کے خلاف لوگوں نے آج تک آواز بلند کرنا شروع کی ہوئی ہے کہ زیاد صاحب کے دور میں جو ہوا وہ غلط تھا کیونکہ وہ 1967 کا جو لینڈ ریونیو ایکٹ تھا اس کی وائلیشن تھی اس سے یہ ہوا کہ حکومت نے اس کے بعد زیاد صاحب کے ٹائم کے بعد کہنا شروع کر دیا کہ جو بھی زمین کسی بھی فرد کے نام پر نہیں ہے وہ ریاست کی ہے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ڈوگرہ راج سے ہم نے آزادی اسی لیے لی تھی کہ وہاں پر یہ خالصہ لاز تھے اگر آپ نے ہمارے ساتھ پھر وہی کرنا ہے تو یہ تو مس کمیٹمنٹ ہو گئی اس کے علاوہ جو گلگت بلدستان کے وقلہ حضرات ہیں جو لائرز فورمز ہیں وہاں پر مختلف وہ سب بھی یہی کہتے ہیں کہ یو این کے قوانین کے تحت ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ باہر سے آکے پروپٹی خرید لیں یہاں پر اور اس کے علاوہ ریاست جو ہے وہ لینڈ مافیا کو امپاور کر کے وہاں پر اگر زمینوں پر قبضہ کرتی رہی تو ڈیموگرافکس بدل جائیں گے اور ایسا ہوا بھی ہے کیونکہ وہاں پر جو اہل تشری کمیونٹی تھی وہ آہستہ آٹ نمبر ہو گئی اور اب بھی وہاں پر ایک پولرائزیشن کا ماہول اسی لیے دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زمینوں پر جو قبضہ ہے یہ ہماری پوری سوسائٹی کو خراب کر دے گا تو پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ جو خالصہ سرکار لاؤز ہیں ان کو ریپیل کیا جائے ریاست اس طرح سے پروپٹی ایکوائر نہ کرے اور سٹیٹ سبجیکٹ رول کو دوبارہ سے بحال کیا جائے یعنی کہ بار سے آکے لینڈ کو ایکوائر کرنے کو ان لیگل قرار دیا جائے یہ ہے پہلا اور سب سے بنیادی مطالبہ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو ٹیکسیشن جو ٹیکسز آئیت کیے جا رہے ہیں وہ ان لیگل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کا فارملی حصہ نہیں ہیں اور آپ نے ہم سے اگری کیا تھا کہ ہمیں سبسیڈی دی جائے گی ٹیکسز نہیں لگائے جائیں گے اور اس سبسیڈی کو یو این سی آئی پی ریزولوشن کے تحت گیرنٹی کیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ گلگت بلدستان کا جو ریجن ہے اس میں ففٹی ٹو کمورٹیز کے اوپر گلگت کو سبسیڈی دی جائے گی کیونکہ آپ نے ایکسیشن ڈاکومنٹ اگر ان سے لیا تو کچھ پریبلیج ان کو ملنے چاہیے اور اس کے تحت ففٹی ٹو کی بجائے ففٹی ون کینسل ہو گئے اور صرف ایک ویڈ پہ سبسیڈی باقی رہ گئی یعنی کہ گندم پہ اس کے علاوہ سب ریپیل ہو گیا تو پچھلے سال جی بی ریونی آثارٹی بل جو لائے گیا تھا دوہزار بائیس کا جو پاس ہوا اس کے تحت یہ ہوا کہ ایک سو پینٹس اشیہ کے اوپر ٹیکس لگا دیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی قانون ساز اسملی کا حصہ ہی نہیں ہے ہماری ریپریزنٹیشن قومی اسملی کے اندر ہے ہی نہیں ہماری ایک سیڈ بھی نہیں ہے اور جو ہمیں پارلیمنٹ دی ہوئی ہے وہ ٹوٹلس ہے اس کے پاس کوئی اقتدار تو ہے لیکن اختیار نہیں ہے تو پھر ہم سے ٹیکس بھی نہیں ہے آپ کو لینا چاہیے لیکن یہ مطالبہ بھی ان کا نہیں سنا گیا اور پچھلے سال یہ بل پاس ہوا جس کے بعد ایک سو پینٹس اشیہ پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے جس سے وہاں کی تاجر کمیونٹی جو ہے وہ بھی اتجاج کر رہی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ وہاں پر گندم کی شورٹیج ہے یعنی کہ ویٹ سبسیڈی جو کہ گورنمنٹ نے اگری کی تھی اس میں جو کوٹا تھا اس کو کم کر دیا گیا ہے اب گلگت کوئی اگریریان ایکانومی کے تحت نہیں چلتا کمپلیٹلی کیونکہ وہاں پر ویٹ جو ہے وہ باہر سے آتی ہے یہ اگری کیا گیا تھا کہ سولہ لاکھ بوریاں گندم کی دی جائیں گی ان کو سرانہ جو کہ اب کم کر کے چودہ لاکھ کر دی گئی ہیں جس سے وہاں پر گندم کا بہران ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور ہمارا کوٹا جو کم کی ہے اس کو دوبارہ سے بحال کریں تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ بجلی وہاں پر نہیں دی جاتی تقریباً بائیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے وہاں پر لوگوں کو شدید سردی میں جہاں ٹیمپریچرز مائنس بیس تک پہنچ جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دریائے سن جو کہ اس ریجن کا سب سے بڑا دریائے وہ پاکستان میں انٹری گلگت بلتستان سے ہوتا ہے جس کے اوپر بہت سے ہائیڈل پاور پروجیکٹ لگائے گئے ہیں جیسا کہ داسکو ڈیم آپ دیکھ لیجئے یا بھاشا ڈیم کی بات کی جاتی ہے اور منصوبے لگے ہوئے ہیں وہ اسی دریائے سن پر ہیں جو وہاں سے آ رہا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ریزیڈنٹس کو بجلی نہیں ملے گی تو اور کس کو ملے گی یہ وہی گریونس ہے جو بلوجستان کے لوگ کرتے ہیں کہ گیس ہر پاکستانی کو سوئی گیس ملتی ہے لیکن سوئی کے شہریوں کو نہیں ملتی اسی طرح گلگت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بجلی ہمیں مہیا کی جائے جو کہ آلموسٹ نون ایگزسٹنس ہے بجلی کی اگر چوبیس میں سے بائیس گھنٹے بجلی نہیں آ رہی تو آپ لائف کو امیجن کریں کہ کیسی ایک کیو کے اور غار کے دور کی زندگی ہوگی وہاں پر بغیر بجلی کے تو یہ ساری چیزیں دوہزار پندرہ کے بعد سے انٹینسیف آئے ہونا شروع ہوئی ہیں کیونکہ سی پیک کے نام پر جو زمین ایکوائر کی گئی سٹیٹ کی طرف سے اس پر بہت سے لوگوں کو اعتراض رہا اور وہاں پر کچھ ریجنز کے اندر آپ نے دیکھا ہے ریڈیکلزم بھی پھیلا ہے طالبان کی وارننگز بھی آتی رہتی ہیں ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں جو کہ پیسفل کمیونٹی ہے مطلب میں جا کر پورے ریجن میں پھیرا ہوں گلگٹس کردو ہنزہ ہر جگہ پر میں نے اس سے زیادہ امن پسند لوگ اور اتنے لٹریٹ اور اتنے پروگریسیو لوگ پورے پاکستان میں نہیں دیکھے جہاں پر خواتین کاروبار کر سکتی ہیں اور تعلیم لے سکتی ہیں مردوں کے برابر اور وہاں پر خواتین کو ڈمیسٹیکیٹ کرنے کی کوئی بات نہیں کرتا ایسے ریجن کو پاکستان کا ایک کہنا چاہیے کہ سینٹرل پوائنٹ ہونا چاہیے تھا جو پوری دنیا کو آپ دکھائیں کہ یہ ہمارا پروگریسیو معاشرہ ہے لیکن انفرشنیٹلی وہاں پر ڈیپریویشن اتنی ہیں وہاں کنیکٹیوٹی کے اتنے مسائل ہیں وہاں پر انٹرنیٹ اکثر جگہوں پر نہیں ہیں روڈ نیٹورکس نہیں ہیں جس سے لوگ اتنا سفر کرتے ہیں کہ وہ اس کلچر کو پروجیکٹ نہیں کر پاتے اوورال دنیا میں تو ان اتجاجی تحریکوں کو اگر دیکھا جائے تو گورنٹ کی طرف سے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش تو کی گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کر اور ایک مہینے کا وقت دیا گیا ہے ان تمام ایکشن کمیٹیز کی طرف سے کہ ایک مہینے میں ہمارے مسائل حل نہ ہوئے تو دوبارہ اتجاج کریں گے تو اب ہونا کیا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ آپ سیاسی سطح کے اوپر ان مسائل کو حل کریں میں بالکل مانتا ہوں کہ بہت سی زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ریاست کو درکار ہوتی ہیں جو کہ سیکیورٹی کے لیے بڑی اہم ہوتی ہیں جیسے وہاں پر بورڈرنگ یہ ریاز میں ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کو کانفرنس میں لے کے سیاسی نظام کو امپاور کریں گے تو اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے گلگت ایک وہ ریجن ہے جو پاکستان کے لیے بہت سا ریونیو جنریٹ کرتا ہے ٹورزم کے تھو اور وہاں پر پوٹنشل بہت میسیو ہے ٹورزم کی پوری دنیا جو ہے وہ اس سے استفادہ کر سکتی ہے جو کہ اکثر سوزلینڈ جیسے ملک جو کہ اپنی سینریز کو ایکسپلوائٹ کر کے پوری دنیا میں ایک پوزیٹیو پروڈیکشن کرتے ہیں پاکستان اس سے بلکل ڈپرائیوڈ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ جو لوکل مسائل ہیں یہ اس راہ میں ہائل ہو جاتے ہیں ہمیشہ جیسے ہی ہم نے کوئی ڈیویلپمنٹ کی بات کرنی ہوں اور یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ لوکل صدا کے اوپر آپ بات کرنے کے عادی نہیں ہیں آپ کو بات کرنا پسند نہیں ہے ٹیبل ٹاک آپ کرتے نہیں ہیں ہر چیز فورس سے کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا ہمیشہ بلو بیک ہوتا ہے تو ہم نے بہت سے سبق سیکھے ہیں پاکستان کے اندر بنگلہ دیش کا سبق بھی ہمارے سامنے ہیں اور جگہوں پر بھی جو موبمنٹ چل رہی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں اگر اس طرح کی ڈیوائسیونس کو ہم نے اوائیڈ کرنا ہے تو ہمیں کرنا یہ پڑے گا کہ سیاسی نظام کو امپاور کریں اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے بجائے اس کے کہ لوگوں کے گلے میں اس فیصلے کو زبردستی اتارا جائے ان سے بات کی جائے کنسنسز کیا جائے ایک پولیٹیکل سسٹم کو امپاور کیا جائے تاکہ لوگوں کے کانفیڈنس میں یہ ساری چیزیں ہوں اور اس طرح کی ریزیسٹنس آپ کو نہ مل سکے تاکہ جس طرح سے انٹرنیشنلی اس وقت پروجیکشن ہو رہی ہے اس اشو کی کہ یہ کوئی سیسیشنس موومنٹ چل گئی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ آپ مس مینج کر رہے ہیں اس کو تو ان تمام مطالبات کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کہ آپ کو ایسا لگے کہ یہ لیجٹیمیٹ ہے یا پھر ناجائز ہے یا پھر زیادتی کر رہے ہیں وہاں کے لوگ کیونکہ اگر عوام ساری باہر آ چکی ہے تو وہ اسی لیے آئی ہے کہ گریونس ہے ان کے ادروائز اتنی سردی میں کسی کا باہر آنے کو دل نہیں کرتا پاکستان کے اندر لانگ مارچز ہزاروں اناؤس ہوتی ہیں اسلامباد کی طرف سیاسی پارٹیوں کی طرف سے اس میں لوگ کیوں نہیں آتے اتنے کیونکہ ہر کسی کو اپنی زندگی عزیز ہے اور ان کے مسائل اتنے انٹینسیفائی نہیں ہوئے اتنے شدید نہیں ہیں کہ وہ جتھوں کی شکل میں باہر آ جائیں وہ تب ہی آتے ہیں جب اتنے مجبور ہو جاتے ہیں جب کھانے کو روٹی نہیں ہوتی کیس نہیں ہوتی بجلی نہیں ہوتی تعلیم کے مواقع نہیں ہوتے اور زمینیں چھین لی جاتی ہیں تو کرنا یہ پڑے گا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو جاگر کریں نہ کہ صرف وہاں جا کر تصویریں کچھوائیں انجوائے کریں ٹوریزم کریں اور واپس آ جائیں کیونکہ بطور ایک کانشس شہری کے ایک فرض یہ ہونا چاہیے کہ آپ جہاں بھی جائیں وہاں پر لوکل کمیونٹی سے ان کی اپینین لیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں پیریفریز کا پاکستان کے بارے میں نیرٹیو اور رویہ اور ان کا لینس کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اپنی پاکستانیت کو ان کے اوپر امپوز کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور امید یہی کرتے ہیں کہ یہ مطالبات بیٹھ کر بات کر کر پولٹیکلی ریزولف کیے جائیں گے تاکہ وہاں کے لوگوں کو ریلیف مل سکے